بجلی اور پیٹرول کے بعد ایک اور وار اوگرہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کو تیار گیس کی قیمتوں میں 45 فیصد اضافے کی سمری وفاق کور سال نئی قیمتوں کا اطلاق حبینا کی منظوری کے بعد ہوگا سوئی نوردرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی سوئی صدرن کے لیے گیس 308 روپے 53 پیسے مہنگی ہوگی بھائی جان مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے تنخواہیں بڑھنی رہی کبھی بجلی بڑھ رہی ہے کبھی گھی بڑھ رہی ہے کبھی جو ہے گیس بڑھ رہی ہے اب غریب عوام کی درجہ ہے مہنگائی تو کر رہی ہے لیکن جو غریب طبق ہے ان کے جو تنخواہ جو دار بندے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے ادھر سے تو بڑھا دیا ہے جو کمانے آلے ویچارے تازہ کمانے والے وہ کہاں سے پورا کریں گے ان کی تو جو آمدنی ہے وہ تو وہی محدود ہے غریب بیمار ہو جائے تو علاج کیسے کرائے مہنگائی نے عوام کے لیے علاج بھی مشکل کر دیا جنوبی پنجاب بھر میں عدویات کی قیمتوں میں اضافہ دل کی بیماری سمیت تمام عدویات 30 سے 35 فیصد بہنگی شہریوں میں شدید غم و غصہ حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ اس وقت پورے ملک میں ایک دو مہنگائی کی فیضات چل رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ میڈیسن نے اتنا ظلم کیا میڈیسن مافیا نے 30% مہنگی ہو گئی ہے اور عام عوام سے پہنچے دور ہو گئی ہے مریض ہسپتال میں داخل ہے اور اتنی مہنگائی ہے کہ دعائیوں کے قیمتیں بھی 30% بڑھ چکی ہے اور مریض مر رہے ہیں بچارے گورنمنٹ کچھ سننے کا نام نہیں لے رہی دوائیاں بہت مہنگی کر دی ہیں اس گورنمنٹ نے غریب جو ہے نا اب دوائی بھی نہیں لے سکتے یہ حالات ہو چکے ہیں ہماری گورنمنٹ کے میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ دوائیوں کے اوپر جو انہوں نے سبسٹی ختم کی ہے اس کو فل فار بحل کیا جائے مہنگائی کے وار بس میں سفر کرنا بھی ہو گیا دشوار پیٹرولیو مسنوات مہنگی ہوتے ہی بہاون لگر کا ٹرانسپورٹرز مافیا میدان میں آ گیا کرائیوں میں پچیس سے تی پینتیس فیصد تک اضافہ شہری موجودہ حکومت پر پھٹ پڑے کہا کہ حکومت کے پاس غریب عوام کے لیے کوئی پلان نہیں سائیکل کو ہاتھ نہ لگائیں پیدل چلنے کی عادت اپنائیں مہنگائی نے غریب کی سواری کو بھی نہ چھوڑا ڈیرہ غازی خان میں سائیکلوں کی قیمتوں میں تیس سے چالیس فیصد تک اضافہ مارکٹ میں عام سائیکل اٹھارہ ہزار روپے تک فروخت ہونے لگی گرمی اور بجلی کی یاری جنوبی پنجاب کے شہریوں کو پڑ گئی بھاری بجلی کا شارٹ فال چھہ ہزار آٹھ سو پین سٹھ میگا وارڈ تک پہنچ گیا ملتان بہاورپور سمیں دیگر شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں چھے سے سات اور دہی علاقے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا شدید گرمی میں شہریوں کا برا حال کاروبار ٹھپ ہونے سے تاجر بھی پریشان بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور مہگائی وکلا برادری بھی میدان میں آئی ڈیسٹرک پرار یحیم یار خان کا مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج وکلا نے پیپ کو آفیس کے سامنے دھرنا دے دیا کہتے ہیں تجربہ کار حکومت نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہفتے میں دو بار بجلی کی قیمتیں اضافہ ہوا مگر ہمیں مہنگی بجلی بھی نہیں مل رہی جنوبی پنجاب کا کسان خات کے حصول کے لیے پھر پریشان ملتان خانے وال اور بہاولپور سمیت دیگر اضلاع میں خات نایاب مافیا نے بلیک میں خات کی فروغ شروع کر دی خانے وال میں کاشتاروں کا احتجاج ملتان سے لیگی ٹکٹ ہولڈرز رانہ اقبال سراج کا خات کی ترسیل میں حائل زلہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ فلور ملو کا حکومت سے آٹے کا کوٹہ بڑھانے کا مطالبہ مظفرگر فلور ملز اسوسییشن کی اہم بیٹھک ایکزیکیٹیف میمبر پاکستان فلور ملز اسوسییشن چودری جمیل کہتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں حکومت مطالبہ تسلیم کرے وزیرعالہ پنجاب کی ہدایت پر زلہ کی سطح پر پرائز کمیٹیاں فعال سستے آٹے کی فراہمی کے لیے آٹھ سو سے زائد پوائنٹس قائم ڈیپوٹی کمیشنر طاہر وٹو کی زیرے صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل ڈیپوٹی کمیشنرز ایسسٹنٹ کمیشنر صدر اور شیخ تاریخ رشید کی شرکت ڈیپوٹی کمیشنر کہتے ہیں عوامی شکایات کے ازالے کے لیے پرائز کنٹرول سکوار تشکیل دیا جا رہا ہے جیالے متوالے اور کھلاری زمنی انتخابات کی کر لیں تیاری بہاون لگر کے حلقہ پی پی دو سو سیمتیس میں زمنی انتخاب ستنہ جولائی کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی شروع کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں میں سلمان خان، اکرم خان، محمد رستم خان، چودری جعوید اکبال، سید آفتاب رضا اور آفتاب راچہ شامل ادھر لودھرا میں حلقہ پی پی دو سو چوبیس اور پی پی دو سو اٹھائیس میں زمنی انتخابات ڈیپڈی کمیشنر آغا زہیر عباس شہرازی کی زیر صدارت اجلاد ڈیپڈی کمیشنر نے کہا کہ صاف شفاق انتخابات کے لیے ہر محکمہ اپنا کردار ادا کرے پیل پلیسنگ میں تبدیلی، پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں بڑی تبدیلیاں شفقت محمود کی جگہ، یاسمین راشد، سینڈرل پنجاب کی صدر تائیونات جنوبی پنجاب کے صدر اور نباز بپی جبکہ شمالی پنجاب کے صدر آمی قیانی ہوں گے سینڈرل پنجاب کی سیٹ کے لیے فواد چہدری اور شاہ محمود قیشی بھی خواہش مند تھے عبران خان نے پاکستان کو تقسیم کرنے کا بیان دیکھ کر غدداری کی خانے وال میں پی بس پارٹی ورکرز اتحاد گروپ کا کل احتجاز کا اعلان پی بس پارٹی کے رہنماؤں، راو پرکان اور رانہ خالد ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ پی بس پارٹی کے کارکن احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے بلتان شہر کی تاریخی فصیل کی اپگریڈیشن صفائی سترائی کے بعد دیواروں پر خوبصورت رنگو روگن کر دیا گیا تاریخی فصیل عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی قدیم بورسے کی بحالی پر شہری بھی خوش بحال دین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے ڈپارٹمنٹ آف کومرس کی سالانہ تقریب بہمان خصوصی افوت فانڈیشن کے بانی ڈاکٹر عمجد ساکب، وائز چانسل پروفیسر ڈاکٹر علیم احمد خان اور چیئرمن ڈاکٹر محمد حنیف احمد کی شرکت نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے موسیقی